جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم نیامان اولادہ میں ہیں اور نیامان اولادہ میں جہاں کچھ بچے جائیں جہاں کچھ بچے جائیں تاکہ وہ جام کم گیا اچھا نیامان اولادہ میں ہیں ہم اور اتنی دور سینکڑوں کلومیٹر دور آ کر کیا کرنے آئے ہیں یہ ہمارے وہ بچے ہیں ہمارے وہ شہدادیں ہمارے وہ بھائی ہیں جو یہ گھر ہیں آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ گھر ہیں اور کچھ دن قبل مجھے ان شہدادوں نے ان بچوں نے خاص طور پر عشمان صفدر اور مختلف ساتھیوں نے فون کیے کہ گھر جال گئے ہیں اب آپ اگر دیکھیں گے تھوڑا سا فالو کرنجی مجھے کیورا یہ جو پلاسٹک ہے نا یہ گھر ہے کتنے لوگ رہتے ہیں اس میں اس میں بیس افراد جب کام ہوتا ہے تو آج کال چار پانچ رہ رہے ہیں اچھا اچھا میڈیکل کے طور پر اچھا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ جلی ہوئی جگہ پر دوبارہ خیمہ کھڑا نہیں کر سکتے کہ وہاں جراسین پیدا ہو جاتے ہیں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپ نہیں رہ سکتے لیکن یہ ہمارے بچے کیا ایسی بات ہے کہ اپنے وطن سے ماں کو باپ کو بہنوں کو بھائیوں کو بچوں کو چھوٹے چھوٹے ننے مونے بچے کئی شادی شدہ ہوتے ہیں کوئی کبارے ہوتے ہیں تو اس چھوٹے سے خیمے میں بیس افراد تک رہتے ہیں اب سیزن نہیں ہے اب سٹابری جو ہے اس کی وہ کاسٹ شروع ہو رہی ہے اور تقریباً دسمبر جنوری میں وہ کاسٹ جو ہے چننا تھال چننا شروع کر دیتے ہیں باہر آئے دیکھیں یہاں یورپ کہتا ہے دیکھیں بی کے سیزادے تشیر شنو تے ہیں اچھا یورپی قوانین یہ کہتے ہیں یورپی قوانین اور یورپ کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ مادرت سے یہ لفظ بڑا سخت ہے کہ جانور بھی ایسی جگہ ایسے حالات میں نہیں رہتے کونسا ملک ہے یورپ کا جس میں اس طرح کے خیموں میں اس طرح کے یہ انتہائی خستہ حالی میں مزدور رہتے ہو اور پھر جب ہمارے بچوں کا سامان جل گیا خیمیں جل گئے گھر جل گئے سب کچھ جل گیا اس کے بعد مالک نے پھر بھی کوئی مدد نہیں کی اس کو فکر تھی کہ کہیں ساتھ جو تھرمو کیپی ہے نا کہیں آگ اس کو نہ لگ جائے یعنی کہ انسانوں کی خیر ہے یعنی کہ یہ سوچ ہے ایک مالک کی سزادے اسلام علیکم آپ کون سزادہ ان خیموں میں رہت ہے اچھا پنجابی چگال کروٹا آکے آگے آؤ ایک جن ایک جن کوک ہے کی مطلب ہے تو آدھا کی نا ہے محمد وشیم کیوں ہے آگ کس طرح لگی سی ساڑھے تین ازا ٹیم ہے ہی تی سارے تی تاریخ سی پندرہ پندرہ تاریخ چودہ تاریخ رات آگوں پندرہ سی ٹھیک ہے ساڑھے تین ازا ٹیم سی تے آگ لگی سب سوئے ہوئی تھی اچھا ایک مونڈا اٹھے آنے ویکھے آگ لگی رولا رولا پایا ہے جان پچا کے مزہ نکلے سارے آگ لگی دو چار جن ازا میں تک ہے محمد وشیم کینی دیر دیو ہے تھے دو تین سال ہو گئے دو تین سال ہو گئے تیرے شہزادے کیوں جگہ چنیئے تو اسی مزدوری بات ہے تک ہوئے تھے کینی ڈاڈی جی کیفیت ہے سار کی کی ایسے حلات تھوڑا جدہ آپ کے بولو تاکے سنن نالے بھی شن سکا سار کوئی خردی نہیں آیا تھے مجبوری نے صرف دینا آیا تھے اگر سی بار نکلانگے پولستان پڑھتی تیرے شہزادے بات ہے کہ کی ایسی مجبوری ہے ساڑے وطن چاہے کہ پاکستان چاہے کہ ایسی ایس سنگین ترین آلت انہوں میں قبول کر لینے ہیں مادرہ طرح جو تو آڈا ہے ذہن چھے وہ بات دست ہو کہ اے انتہائی سنگین ترین آلت ہے اید باوجودہ شکین ہے کہ دیرے پولست نہ پھاڑ دیں کہ دیرے پھاڑ کے واپس نہ پیش سڑے جو مطلبے تو آڈا دیل مرضی کردہ ہے جیڑی بات تو آڈا ہے اندرے او بات اگر کرنی چاہتے کرو کی ایسی بجا ہے سر پاکستان دیلے مجبوری نہیں ہوتے بھی مگی آئی تونکتا ہے روزی بھی کام ہے روزگار نہیں روزگاری نہیں کنی ہے مجبور کی کرے ہوتے ہیں پولست دا نظام ٹھیک ہے عدل ٹھیک ہے رشوت بغیرہ دے بغیر کام ہو جاندے پاکستان پاکستان کوئی نہیں ہوتے کوئی نہیں ہوتے کوتے بھی جاندے لوگ یہ اور کے دا جوانی جڑا سمجھ دے اصل مجبوری کی ہے رشیم نے تے دس ہے اگر توانو آپ نے کار مطلبے عدل میں یسر ہوئے روٹی روزی میں یسر ہوئے بیوروکریسی اور ادارے کام کر دے ہون کیا تسی اپنے ماباب جسی مشفق استینو چھاڑ کے کوئی آمدہ اسلام آلے گا نہیں اسی قدی بھی نہیں ہوتے جاری سالات کی نائے بڑا شان علی شان علی سونا نا آئے بڑا نوجوان سارے شزا دے فوج ساری نوجوان نا دی ماشاء اللہ شان علی کی وجہ ہے یارہ میں تے اقیقتن دل پہ ہمیرا ڈڈاڈا ہے اس میں لینا این جانج کم دے پہ میں تواندہ کہ یاللہ میرے بچے نوجوان سارے داکال ساری روشنی تکو انہ مطلبے کرامش آکے رہنے مجبور نہیں کی اڈی مشیبتے پاکستان ایچے جڑا سی ماں نو باپ نو پین نو پائی نو بچیاں نو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوں دے نی کیوں نا نو نی تاک سکتے دسو مطلب سکون دی روٹی مل دی ہوں دی تیسی تجلیل ہوں کدینا علیکم اسلام جی اگر ایسی انہ دے ملک ویچ آئی گیاں کوئی ایسی مطلب پاکستان کوئی کتا بھی رکھ دیاں تو دے واس اٹھانا گار بڑا بھی دیا اور تو آدھے پرانگی جڑے جالگے نے آپو ہی بنا ہے جے تے کسے دا سٹھے پلاسٹک لیا کتے پاس رہے میں پلاسٹک بھی دھگنا پیا پرانہ تھرمو کی پیا دا پلاسٹک جڑا سٹھ دیتا گیا انجی انجی گالے وہ سارا تھاڑ گیا ہے انہ تے مالک داک بندائی ساڑے کول اندہ پوچھ دا وکی میں آگ لگیے کیوں لیکن شان نلی انہوں ہے نا فکر ہو ہے تکیو تکیو آگ اگر میں ایک میٹ سب تو پہل میں آ جا گیا ایک میٹ میں نا جاگ دا ساڑا مطلب ایس اندر جس ہوتے ہیں باہر آگ لگ دی جا ہوتے آگ دی میں نواز آئی ہے میں یا کدا موٹھا ہماروڑا پایا سارے اٹھ گئے ہیں مگر مجنے بھی جین سارے آنٹھایا سارے اٹھ گئے ہیں جے اگر ایک میٹ نہ اٹھ دے خدا نہ ہاستا شاید پلاسٹک ہیں انہوں تے آگ پہن دی بھی ایک سیکنڈ سارے اٹھ گئے سارے اٹھ گئے اپنے جتون دا فکر ہو سکتا لیکن سارے اٹھ نہیں ہوگا اسی اتھے مزدوری کرنا ہے پاکستان میں تکے لائکی جائے چوڑا آک بندے جڑا چلو قنون تے لائک تے سارے مزدوری دے وے ترے ارپی سانو کنٹا دیں دا ترے یورو فی کنٹا اور ستائر پی اتھکی مزدوری ہوگی برحال چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے صفدر دا شکریہ اسمان دا شکریہ جینا نے آواز ماری اور میں سوان کلومیٹر دوڑ دا آگیا بچے اور شدادے ہوں گالے ہے جے کہ جیسولے تسی اپنے اکواتے نہیں نکھلونا آپ نے اکواتے کھلو بھی ہے نا تے پھر تے را بندا ہے جیسولے تسی اپنے اکواتے خود نہیں کھلونا تے سرستہ نہیں بندا ہے تسی کی کہندے ہو جی پاکستان توں کیوں آئے میرا ہے سوال ہے بچے پائی پہن ماں با پہنے شفیق رشتے انہیں میرے پانچ رشتے کیوں چھاڑ گیا ہے مزدوری واسطے ہو تھے مزدوری نہیں لفتے جی مزدوری لفتے تھے عدل بیوروکریسی افسر شاہی رڑی رشوت بغیر کام کر دیں نہیں کر دیں میں حقیقت ہے میرے بچوں کو ان باتوں کا حقیقت ہے لفظ نہیں نہ ملتے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے وطن میں صرف عدل ہو صرف رشوت کے بغیر ظلم اور جبر کے بغیر اگر کام مل جاتا ہو تو وہ ویسے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا دیش آپ نے دیا واللہ توں تم بے کھو کھو کھائیے تے پردیش ملک دیا بھاگاں توں میوے کھاننا چاہیے بات تے بڑی پکی سچی ہے لیکن جب رشوت ظلم بدماشی اور پولس اور وہ نظام جب صرف بدماشی کو سپورٹ کرے تو میرے وطن کے یہ بچے کہاں جائیں میرے یہ وطن کے بچے کہاں جائیں پھر اس طرح کے حالات میں رہنے پر مجبور کس نے کیا اس بیوروکریسی نے اس حکومت نے اس افسر نے اس بیچارے زلیل نے جو خود تو افسر بنا ہے لمبی لمبی ٹائیاں بھی لگا لیں لمبی لمبی گاڑیوں میں بھی بیٹھ گئے اور پینتیس پینتیس چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ رپے ایک ماہ کی طرح اور حق دار کے لیے نہ عادل ہے نہ انشاف ہے نہ روزی ہے نہ روٹی ہے نہ عدالت ہے اور نہ ہی اس کے لیے کچھ ہے تو اس طرح گربت کو یعنی کہ ان میرے بچوں کو ان پاکستان کے شدادوں کو اس پاکستان کی روشنی کو پاکستان کا کل ہے یہ ہمارے بچے تو ان کو وہاں سے اس لیے نکال دیا گیا کہ جاؤ یہاں وہ کریں گے جو رشوت اور ظلم اور جبر کے قوانین کے مطابق کو اگا جی بچے ہمارے ساتھ ابھی ادھر دس پڑے لوگ بھی ہیں بارہ پڑے لوگ بھی اور سولہ پڑے لوگ بھی ہیں صاحب ہے صرف عدد میرا نام شفیان علیہ شفیان علیہ اچھا ہمارے ادھر پاکستان میں اتنی دیر ہو گیا مجھے ادھر ایک سال ایک سال اچھا اور ہمارے پاکستان میں ادھر سب لوگ پڑے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتا صرف عشبت مانگے ہیں ادھر مزدوری بھی کام ہے اور مہنگائی بہت ہے اصل میں عدل نہیں ہے میں سمیتا ہوں مزدوری بھی چلو کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے عدل نہیں ملتا عدل انصاف نہیں ملتا عشبت سبات کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم غریب لوگ رشبت دے نہیں سکتا اس ظلم کے نظام سے باقے پھر ادھر آیا حقیقت ہے کہ میں یہ بات سمجھ رہے سے قصر ہوں کہ کیوں اتنی نعمتیں یہ آپ بنگالی ہیں اردو بولتے ہیں تھوڑا بولتے ہیں تو آپ کا بھی خیمت جلا ہے آپ کا گھر جلا ہے نہیں جلا آپ تو ان گھروں میں نہیں رہتے کتنی مزدوری ملتی کتنی دیر ہوگی آپ آپ پوش آخرونیا ہیستے دو اہلی نکاتو کسی رہتے ہیں افتو خرونیا پوش آلیفتہ پیر نہیں سکتے میرا پوش آلیفتہ پہلے چوبیس تھا پہلے چوبیس تھا ابھی ستائیس کیا اس مہنے سے ستائیس کیا ہے اچھا ستائیس یورو لینے کے بعد شہزادے آپ اس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں آپ کا نہیں کبھی دل کیا کہ آپ انشان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالقہ لینشان وہ شورہ پر خالق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انشان کو بڑا عظیم اور بہترین پیدا کیا ہے تو آپ کا دل نہیں گبراتا ان خیموں میں رہتے ہوئے کیا کریں مجبوری ہے مجبوری ہے تو ایک یونین بنائیں انسان بہت بڑی طاقت ہے تو میں دو چار معاملات ایسے تھے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو بچوں نے کہا کہ خیمیں مارے جل گئے دوسرا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو اس بات پر بتاؤں کہ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا آپ کی مدد کے لیے آپ ہیں سب سے پہلے جنہوں نے کھڑے ہونا ہے آپ ہیں جنہوں نے کہنا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہتا اگر چھے زار سات زار دس زار مجھے پتہ ہے چھے سات زار لوگ کام کرتے ہیں درمان اولادہ میں تقریبا پانچ زار بنگلہ دیشی ہیں اور پانچ سو یا ایک ہزار پاکستانی ہیں اور تقریبا باقی عرب بغیرہ ملاک ہے تقریبا تو میرے بچوں سارے کے سارے پانچ ہزار کٹھے ہو جو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ جس طرح کے گھروں میں وہ رہتے ہیں ہم آپ کو اس طرح کے گھروں میں کنورٹ کریں گے لیکن جب آپ ادھر خوش ہوں گے راضی ہوں گے تو پھر وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی آپ کا دل نہیں کرتا کرتا ہے کرتا ہے جی دل کرتا ہے تو پھر کیوں شزادے کیام نہیں کرتے کیوں کھڑے نہیں ہوتے یہ دیکھیں شزادے کا آپ کا کیا نام ہے کبیر اردو بولتے ہیں جی آتا ہے کبیر کتنی دیر سے آپ میں ادھر دو چال ہو گئے دو سال سے بنگلہ دیش سے جی اچھا بنگلہ دیشی کافی ساتھی ہیں تو مجھے یہ شکایت ہے کہ ان خیاموں میں کیوں رہتے ہیں یہ گھر تو مادرت سے بڑی مادرت سے بیڑ بکریاں بھی ان کے لیے تو اچھے بنا ہیں میں ہمارے لیے کسی کو نہیں کرتا مجبوری سے رہنا پڑتا ہے نہیں تو کیوں مجبور ہوگے آپ کو نہیں پتا کہ میرے جیسے بندے جو ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو آپ کی مجبوری کو بڑی خوبصورت عزت میں ڈال سکتے ہیں تو جب آپ طلب نہیں کریں گے قیام نہیں کریں گے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر میں کیسے مدد کروں آپ صحیح ہے اب میں آپ کی یہ چینج کرنے آیا ہوں لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کھڑے نہیں ہوں گے میں کیا کروں گا کچھ بھی نہیں کروں گا اب یہاں گولیاں مار دی کی تھیں وہ فائرنگ وغیرہ کے حوالے سے تو میں تین چار دفعہ آیا الحمدللہ ان بچوں کو پیپر ملے کاغذات ملے سب کچھ ملا ان کی عدالتیں ہوئی چلے کچھ ہوا کچھ رہ گیا لیکن اس کے لیے پھر اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہاں جی اور زیادہ کاموں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کیا کوئی کمپین شروع کریں گے کمپین شروع کریں ایک دوسر سے سفدر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے فون کیا اور آپ نے بلایا بڑی مہربانی اور میں دیکھیں آپ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے آ گیا نہ میں نے آپ سے پائی لینی ہے نہ پیسہ لینا ہے نہ میں ان چیزوں کا طلبگار ہوں مجھے اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کا بہترین انسانوں کی طرح اور اس کی طلب لے کے میں یہاں آئے ہوں کچھ جرنللسٹ لائے ہوں کچھ شافی آئے ہیں تاکہ ہاں اس مسئلے کو اٹھا سکیں تو آپ کو کس طرح خیال آیا کہ جوید اسلام کو فون کریں حضرہ پہلی دفعہ بھی آگ لگا تھا اس طرح میں کسی نے نہیں حل کیا تھا پھر ابھی دوسری دفعہ آگ لگا مالک بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا پھر سب ادھر بیٹھے سب نے آواز اٹھایا کہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالے سادہ ادھر ہی تو اس جوپنی میں تو نہیں رہ سکتے سادہ اس لیے کہ تم کو فون کیا سہمیں وغیرہ سب جلا سب کے ساتھ تھے یہ سب جتنا بھی سب ایک ہے ادھر سے ساتھ اٹھا لیکن میں چاہتا ہوں پورا مانولادہ ایک ہو پورا مانولادہ ایک ہو اچھا ایسا ہے کہ اگر سب در سب اگر فارغ زمبل پانچ ہزار لوگ ہیں تو پانچ ہزار میں سے صرف دو ہزار کھڑے ہو جاتے ہیں تین ہزار کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ہزار کھڑا ہو جاتے ہیں وہ ایک ہزار بھی بہت بڑی طاقت ہے تو اس کے لیے آپ کمپین اگر کرنا چاہیں گے اور مجھے دس دفعہ بھی آنا پڑے تو میں آپ سے کچھ مانگتا نہیں کیونکہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں میں آپ کو عزت سے خوبشورت زندگی بسر کرتے کیونکہ آپ مزدور ہیں آپ کی وجہ سے یہ سارے چل رہے ہیں آپ نے میدان کو بھی نہیں چھوڑنا اور آپ نے جانا بھی کئی نہیں کئی نہیں کئی نہیں جانا لیکن میدان کو وہ کہتے ہیں موج ہے دریاء میں بیرونے دریاء کچھ نہیں کام کو نہیں چھوڑتے لیکن اپنا مطالبہ جو ہے اس پہ قوت پیدا کرتے ہیں اس پہ قیام پیدا کرتے ہیں ہا جی آجھا تو پھر آپ کو یاد آیا کہ جوید اسرم ہے ایک کیوں کیا وجہ دیئے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا میں فکر تھا پورا بڑی میربانی بہت زیادہ شکریہ اچھا سفاردھانے کو کیوں نہیں آپ نے کھا لکھے علی شاہ اس نے کی آپ کو نیویہ دینے کا اور کوئی سننے والا نہیں یہ نا اور کوئی سننے والا آپ کو بتا ہے میں تو ایک پائی ایک پیسہ ایک سینٹر نا میرے پاس ہوتا ہے تو نا میں لیتا ہوں نا میں سلسلہ لیکن سفاردھانہ یہی وہ وجہ ہے سفاردھانے جوتے ہیں نا بیسی جوتی ہے لاکھوں یورو لگتے ہیں لاکھوں یورو وہ آپ کے ملازمین ہیں وہ آپ کے ملازمین آتے صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ کی کیئر کر سکیں یہ تو کرتے ہیں نہیں کرتے ہدر آئیoc کیوں نہیں کرتے ہیں کیا اسکائیت ہے آپ کی کیوں نہیں کرتے ہیں علیکم اسلام ہم نام کیا ہے شبال ہے؟ میرے نام ہے عدیل احمد ہے عدیل احمد میں یہاں دقریب پوائنچ ساتھ سے رہا ہوں ماشاءاللہ سینئر ہیں سینئر ہیں کون سائل در سینئر ہیں؟ سینئر ہیں کون سائل در سینئر ہیں؟ سینئر یہ ہوتا ہے نا علی شان سال ڈیڑ سے آپ علی شان سے سینئر ہیں صرف در تین سال سے ہیں دو سال سے ان سے سینئر ہیں تجربہ یعنی کہ پہلے آنے والا؟ جی جی بلکل اچھا دو دفعہ ہم بیسی میں ایک دو دفعہ پاسپورٹ کر لیے گئے ہیں تو وہ اچھا بھی اگر نہیں کرتے ادھر ہمارا پاکستان دو تین دفعہ ادھر جلائے آگ پہلے بھی لگی ہے لیکن سب سے پڑے آپ سب کی رسپونپیلٹی بھی یہ بنتی ہے کہ ہم سب ایک اتفاق کریں مجھبوت رہیں گے تو پھر آپ کو آواز دیں گے تو آپ آئیں گے آپ کا بینیفیٹ ہمیں اس لئے ہو ستا ہے اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو آپ کو بینیفیٹ نہیں لے ایسا ہی ایسا ہی ریکے ہم ادھر تقریباً ادھر جو گاؤں کو چھوڑ کے ادھر جو پاکستانی کمیونٹی کی تعداد ہے تقریباً چار دوکسو ہے اچھا دوکسو ہے اور اس کے علاوہ جو بنگالی ہے بنگالی بھی ہمارے ساتھ جو ادھر ہی ہے پاگردشی تو ماشاءاللہ تقریباً میرا حال دو ہزار ہوں گے میرے پاس یہ بہی ہیں یہ ہیں یہ جنبو بہی ہیں سارے ادھر کام کرتے ہیں جو ایک مالک کے ساتھ کام کرتے ہیں میں ان کے بارے ہوں گے وہ تقریباً ہے دائیسو آدمی کام کر رہے ہیں اچھا دو سو آپ ہیں دائیسو نہیں ٹوٹل تقریباً دائیسو یہ ایک مالک کا کام کر رہے ہیں وہ دائیسو جس میں ہمارا پاکستانی عادیس ہو تقریباً سب ترسی ہو جائے گا اس کے علاوہ باقی پاکستانی دو دفعہ پہلے بھی دراغ لگا ہے آپ تو حالت تو دیکھ رہے ہیں حالت دیکھ رہا ہوں اور حقیقتاً یہ حالت عدیل صاحب ایسی ہے کہ انسان اس میں نہیں رہنے چاہیے دیکھیں نا میری بات سنیں اگر آپ ماشاءاللہ ہمارے سینئر بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہمارے باپ کی عمر کی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ تر دمیدار بھی ہوں امیر ہوں بہت شکریہ اللہ اور نوکر ہوتا ہے امیر اصل میں نوکر ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ مجھے فخر ہے کہ میں پائی پیسہ لیے بغیر اللہ کی طرف سے آپ کا نوکر ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے بری میر بھائی دیکھیں ہمارے جدو ادھر مسلمان بھائی ہیں نا سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے بولنا ہے بھائی جو کھانے کے لیے ضرورت اگر تو مسطورہ بولتے ہیں آپ کو تو علی نے کہا بہت اچھا تھے مسطورہ بولتے ہیں اس نے اچھا نہیں کسی آدمی کو بلانا اس نے جس کو بلنا ہے اس نے ایلا فی گئی ایسی درامو یہ اچھا بھی گئی ہے یہ یہ نہیں پورے منولادہ واردہ اللہ پر میں یہ ہی آ رہا ہے لیکن شہزادہ دیل جب آپ یونیٹی میں ہوں گے متحد ہوں گے آپ کچھ قوانین جانتے ہوں گے وہ کہتے ہیں دیمی بارش جو ہے نا دیمی بارش وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے بہت تیز بارش جو ہے نا وہ نالیوں میں چلی جاتی ہے تو آپ سیکھیں دیمی بارش بننا روزانہ کٹھے ہوں ایک دوسرے سے ڈسکاس کریں ایک دوسرے سے بات کریں ہمارا دین حکم کرتا ہے کہ امیر کے بغیر کوئی سسٹم کوئی سوسائٹی نہیں چلتی گھر میں امیر ہوتا ہے وہ جو باپ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی بیوی ہوتی ہے اور پھر بچے ہوتے ہیں سکول میں ایڈماسٹر صاحب ہوتے ہیں اسی طرح آپ یہاں جب تک کسی کو امیر نہیں نہ بنائیں گے دو تین پانچ افراد ذمہ دار سسٹم نہیں چل سکتا سارے چودریوں نہ صدا دے تے پھر کام نہیں چلتا ایک نو وڈا وڈیرا چودری بنائیے مولوی شاہب پانچوں ہو جانتے پانچ مولوی تے نہیں نہ جماعت کرا سکتے ایک مولوی شاہب امامت کرائیں گے تو پھر جماعت ہوگی جماعت تو ایک آدمی کرا سکتا ہے میں بھی کرا سکتا ہوں جماعت کا مطلب ہے ان کی جماعت ان کی جماعت ان کو شاتھ لے کے چلنا وہاں Piratesی بک διαساق کیوں کہ وہاں ہے اس نے آپ کو کول دیا جو آسمن بھائی انہیں کال دیا ہے اسمان نے میرے کو کول دیا کہ آپ آ رہے ہیں میں کام ٹھوڑا ہی اگر آجا یہ چند آدمی جو ہیں ان کو ہم نے کول کر کے ہی در اکٹھا کیا ہے آگے سے جو اک دفتو آگئے اک دفتو آگئے ہیں بعد میں نہیں آئیں گے یہ سب سن رہے ہیں میں کو کسی دیل رہا ہوں اگر یہ دس آدمی ہیں یہ دس کور لے کے آئیں گے سو آدمی کتعداد ہو جائیں گے امیر بننا بہت مشکل کام ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھے نا کہ یہ بچے ایسے کر کے آجائیں تو یہ نہیں کبھی ہو سکتا ان کو امیر امیر نے یہ دکھانا ہے کہ وہ ماں کی طرح مخلص ہے ماں پتہ کیا کرتی ہے ہنیاب کہتی ہے نا بہترین بوٹیاں بہترین روٹی بہترین جناب اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا اور پھر آخر میں ماں کا کردار بڑا مشکل ہوتا ہے یقین کریں میں دفتر میں شفائی بھی خود کرتا ہوں چپڑاسی بھی خود ہوں سکوپا بھی خود لگاتا ہوں سارا کچھ اگر میں یہ سکوش قائد کرنے شروع کرتا ہوں نا اور یہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود امیر نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کوئی بات نہیں جی میں تربیت کروں گا میں آہستہ آہستہ چلوں گا تو اس طرح اقدام یہ نہیں ہونے والے یہ تو چلتی ہے تجھے دیکھے نا وہ ایسے تھے وہ ان کی مثالیں کے بندے کی مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے یعنی کہ چین بھی کرے اون بھی کرے اور پھر عمر فاروق جی عادل عمر فاروق کا نام آگیا تو یہاں میں یہ بتانا بڑا لازم اور ضروری سمجھتا ہوں ہمارے آقا ہمارے سعیدی نبیوں کے امام محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہی کیا ہے تو جس عمر فاروق کا عدیل نے کہا کہ ایک کتہ بھی مر گیا تو وہاں عمر کو پوچھا جائے گا وہاں عمر فاروق جماعت میں ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر نہ رہوں تو میرے ساتھ کیا کروگے تو ایک شہابی رسول کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں عمر اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر نہ رہو تو ہم اپنی تلوار سے تمہیں ٹھیک کریں گے یعنی کہ امیر کا بہت ٹھیک ہونا سب سے پہلے بڑا لازم ہے اس کے بعد عطاعت تب ہے جب امیر بہت زیادہ ٹھیک ہے امیر نقص نقائش والا نہیں ہونا چاہیے آگے اسے نہیں آنا چاہیے پھر یہ عطاعت بڑی لازم ہے اچھا بھئی اور سزادو اور کیا ہے معاملہ اور کوئی شاتھی کوئی پرانے جی اتر بیٹھے تھے ہمارے سینئر پرانے جی یا ہمارے سینئر پرانے جی زہ دکھ ہیں ہمارے ہمارے کھڑی چا چاہے آپ آجی ہیں purje ہمارے سینئر پرانے جی یا لادئے مجھے کھڑے ہمارے کھڑے ہ leer چاہ co کہ ان کے gusto tier کو bring in اگل آگی اسمان نے دو جہاں ساتھیاں نے فون کیتا چلو اللہ تعالی نے ملو توفیق دیتی ورنہ بڑا اکھا جا کام ہوں دا نا بندہ ایک دن دیاری دری جاں دا دو جہاں دن دیاری نالا بیٹھے میں ہی عجیب جاں کملا مطلب جنونی جاں جی ہیاں پنجی سال ہو گئے نا دیاری دی فکر نا دوجی فکر نا تریجی فکر نا کوئی فکر ہے کہ کس طرح میری قوم دے بچیاں دا چھوٹیاں دا بڑیاں دا کچھ بہتر ہو سکرے ہاں جی تے کیا انہا کرا دے وچھے انسان رہن دے ٹھیک لگ دے مجبوری دا نا شکری ہے مجبوری دا نا شکری ہے اچھا کیا تسی نام بارہ دوسرا رفاقت صاحب رفاقت صاحب کیا تسی کہتے سوچیاں نہیں تسی پرانے ہوں کے ایتھے بھائی نہیں رہنا سی سانو جڑائیں تریزار بننایا چارزار بننایا سانو باقاعدہ کار دیتے جاں سب تاڑی گا لے تھے ٹھیک ہے لیکن مانگڑا دا بار دا سپیچیاں ہیں مالک کے چیزان دا کہ اگر یہ سکار لے نا اور سرہ میں سے کام کیا جاں اچھا سالیہ کوئی مجبوری سمجھے ہیں جو بھی سمجھوں سے یہ نہیں کار سکتے ہیں دور یعنی کتال دور نہیں رہے گھردے دور بھی کوئی نہیں ہے نا جی گھڑی صبح جاں لے کے آ جائے آج 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 دے تو بہتر نہیں کہ گھڑی جائے ہونا دی تو گھڑی لے کے توان رہا تھے آج ہر تین میں آج ہر تین میں کھڑی ہی ساں ہر تین میں کرتی ہیں نا بھی مسئلہ ہی سانو مکام اچھا فاقت صاحب اگر اسی بھی بات تا کردا سی کی اڈی وڈی پرابلوم ہے یورپ وچ کین دینے کے ایفوجیہ کرا دے بیچے جانور بھی نہیں رکھے جا سکتے ماد رکھنا یہ تو سی آئیں جاتے مطلبے سونے نوجوان بچے شدادے چھوٹے بڑے پرانے نوے اینا چرینے آپے کی ایسی مجبوری ہے جڑی ایسی اپنے بچے ماں باپ پین پائی بڑیاں بڑیاں پیاریاں چیزیں چھاڑ کے ایسی اینا خیمے چرین پاکستان کیوں نہیں رہ سکتے ایک سوال ہے میرا کیوں ہو جانا ہے سارو کاس تے لے کو ساڑھا پیار داؤں ڈاہی تے لیے تو آڈاو کم چی تو میں شر متھتے رکھ لیاں دوردہ یہی ساڑییت تے بھی تو سوال جڑے مالکہ کول کام کرنے جی پوچھلو پیسے ٹکا ٹائم لے دے چھت دینے ساب تو بٹی میرے کو سانو جڑی دو جیڑی دو جیڑی دو جیڑی آگی جلی لگتی ہے ساڑی اپنی وجہ نالی لگتی ہے ساڑی چیچلو بے وکوپ یہاں ہو چندگی بیت کاسی گا ہونے دن سجد위 لگتی ہے بانکتا میں لاشواری توڑتے کو یہ ساڑی بھائی نالی اچھا دی سانو آسلہ چے یہ چیز جڑی جنہا ہوئی نہیں پارانا جاننے دی کہ میں نظر میں نے پیسے ٹی جاندے نکام کری ہے مزوری لاب جاندی تو ضروری ہے نہیں لت چھوی کام لب دیجا کر لے اس مالکہ نال بھی نہیں دل نہیں مجھweighted کہ سا رہے ہیں آپ کو پیپر ہیں کیا کئی ایسی موہم نہیں چلائی تو سے میں چلانی چاڑنا جننہیں ساڑے ہیں بچے نے ان جنہیں پیپر جالگے ہیں کارگناک جالگے ہیں کسی کو دو سال دے سان کسی کو دو سال دے سان کسی کے خود چیز نہیں خود سنافٹ اچھیکنہ پاسپورٹ سالگیا تھا تو آدے کو لے ہیں ننے پیپر نائیں میرے کو بھی پھر ہے تو آدے کو لے بھی نیا پیچھے دے موہم جڑی دوزار سترہ چاکسی ہو دیتے بندیانوں اج جو جی جڑے نے ماشاءاللہ اپنے اپنے اکام آچنے ہیں اچھا عثمان خان آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے حکم پر میں آ گیا اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تحقیقاتی ٹیم لے کے آئے ہوں، صحابی لے کے آئے ہوں، میڈیا میں لکھیں گے، ٹی وی چینلز بھی چلیں گے اور اخبارات میں بھی یونانی میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے کو سب سے پہلے دنیا سنے گی اس کے بعد قانون عمل میں آئے گا اور قانون عمل میں آئے گا تو پھر اس پر ہم میں یہ سمجھتا ہوں مطالبہ یہ کریں کہ یہاں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں مزدور، ارگاتے سگیش انہیں کہتے ہیں تو ان کو لیگل کیا جائے تاکہ یہ عزت آبرو سے اپنا کام اتنا سخت کر رہے ہیں ان حالات میں جو غیر انسانی یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو یہاں رہتے ہیں تو اس کے باوجود کچھ تو ایسا کریں کیا کہتے ہیں آپ؟ چچا چچا کتنے بار بھی مالک کے ساتھ یہ بات کی ہم کو پیپر دے مالک بول رہے ہمارا وکل کے پاس جاؤ اس کو پیسہ دے تو تم لوگوں کو پیپر دے گا ہم اتنا پیسہ کما سکتا ہے جو گھر مجبوریہ ادھر دے سکتا ہے کیونکہ پیپر کے لیے ہمارا پاس پیسہ نہیں بچ سکتا ہے دوسری بات ادھر مالک کو کتنے بار بلتا ہے کہ گھروں کا ہمارا کوئی بند بس کر لو وہ بول رہے رہنا ہے ادھر رہو نہیں رہنا تو جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ اگر آپ ایک ہزار فرد کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں تو پھر مالک کیا کرے گا مالک مجبور ہو جائے گا مالک تو صحیح مجبور مالک آپ یہ جان لیں کہ آپ مالک کو چلاتے ہیں مالک آپ کو نہیں چلاتے لیکن آپ نے یہ غلط فہمی پال لی ہوئی ہے یہ بات یہ آپ نے غلط فہمی پال لی ہوئی ہے کہ جناب مالک چاہے تو چلو باہر نکل جو مالک چاہے تو آجو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ جب سارے متحد ہوں گے تو پھر آپ آرام سے نرمی سے پیار سے اپنا ہر مطالبہ منوا سکتے ہیں چاہے کتنی بار اس سب کو کٹا کر کے بولا ہے سب ایک رہے گا سارے چودری تو نہیں بنتے سب کوئی ایک اپنا اپنا کرتا ہے اپنا اپنا کرو گے تو سارے چھوٹے کھاؤں دے مازلتا ہے اس وجہ سے ہم بہت بیچے رہ گئے کیونکہ ہمارا یہ چاہے بڑا ادھر رہتا ہے سب سے پہلے یہ آیا پھر یہ آیا ہم اس کو بول رہے بھائی تم لوگ آگے ہو ہم تمہارے پیچھے لیکن یہ ٹپ جب ٹیم آ جاتا ہے یہ لوگ پیچھے آٹ جاتا ہے رفاقہ صاحب وہ لوگ کیا نام یہ دونوں یہ ریاض صاحب یہ دونوں صاحب جو ہے یہ لوگ پیچھے آٹ جاتا ہے اچھا ریاض صاحب کیوں عثمان خان اکال کرتا ہے جسے لے کوئی مطلب اتفاق دا معاملہ ہم دہتے ساڑھے جڑے بڑے نے وہ پچھے ہو جندے نے ایک ہی کہا لے پچھے نہیں ہندے ہونا اس طرف اب یاد لگی یہ سو پیارے بھی جانتی ہے وہ چندے کی آپ کو ڈیوٹی سوالے پچھے مہن کے سون پیچھے پچھے ریاض میں ڈیوٹی ہی ہوں ہی ہی سکتا کچھ پیدا ہم نے آپ کو کچھ پیدا ہم نے آپ کو کچھ پیدا ہی ہی سکتا کچھ پیدا ہرے گیرے موسیقی 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 یورو اور پھر آپ کو لیگل پیپر دینے چاہیے یہ تین چیزیں میں سمجھتا ہوں جو آپ کا حق ہے کہ یہ ایک کمپین چلنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں لیگل پیپر قانون ہے دو ہزار چودہ سے کہ تمام مزدور جو زمین دارے میں کام کرتے ہیں چھے ماہ کا آدگی آرگاسیہ بنوا سکتے ہیں کیوں نہیں آپ کے مالکان آدگی آرگاسیہ بناتے ہیں لیگل تاکہ آپ کے اندر سے یہ دار خوف دور ہو کہ بھائی ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا تو پولس نہ پکڑ لیں کیوں نہیں بناتے مالکان آپ نہیں کہتے یا وہ نہیں نہیں ہم نے بتایا سب نے بتایا مالک بنا کے نہیں دیتا کتنی بار پچھلی سال بھی میں نے پانچ بار مالک کو بولا ہے میرا کو پیپر بنا کے دے اس نے بولا ہے اس کا کتنا سال ہو گئے سب نے بولا ہے یہ تین باتیں جو ہیں آپ شدادے کیا کہتے ہیں آپ کا کیا علاوہ آزمت علی آزمت علی کی کیا کہن دے تو سی ایتھے ہاں گا تو سی اپنا آکھ مانگ دے ہی نہیں اپنے آکھتے کھلون دے ہی نہیں تو انو ان میں ایک بات دساں بڑی خاص ہے تو سی چلاندے ہو ان انو مالک نہیں چلاندہ مالک تو انو نہیں چلاندہ تو انو اے ڈار کیوں رہن دے کہ جناب میں جڑا تھوڑی جگال کی تی ان لوگوں نے پاکستانی kommیلεν بات دے schon رہے تھے ان لوگوں نے پاکستانی کا ایک ده دے دے در ایک دوسری کا کیس殷eline پاکستانی وہ اندرہ کیا نیدقت رہے تھے on neutرہ کال آل تے در ہیں بھائیں تو سیدے مادرت نال ملندگار و سوو نو تر ہیں ازان کے لئے رکے ہیں اللہ حول اللہ اللہ حول اللہ حول اللہ حول اللہ اللہ حول اللہ اچھا جی تو وہ بات کر رہے تھے میں دن آپ ایک شریع گزارش کر دوں کہ ازان یا کوئی ایسی چیز فون موبائلز پہ یہ علماء سے تھوڑا سا فتوہ لے لیں پوچھ لیا کریں کہ آپ کہیں واش روم میں ہوں گے تو ازان شروع ہو جائے گی یا کسی ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں آپ ازان کو توجہ سے سن نہیں سکیں گے تو پھر وہ ازان کی بیعت بھی ہوگی اور خدا نہاستہ اچھی بات کی جگہ آپ گناہگار ہو جائیں اس لئے کوئی ایسی چیز نہ لگایا کریں اپنی چیزوں کو بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کو چھوڑ کے پوری توجہ دل دماغ پاؤں سے لے کر سر تک اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ میری گوگال اچھا بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بند کر دیتے ہیں پھر ازان کو یا دوسرے کو اچھا جی چیزا دیتے ہیں اچھا آپ کا کیا نام ہے محمود الحسن تھوڑا سا ایسے کریں تھوڑا ترنو یہ محمود الحسن جل گئے تھے کیا ہوا تھا اچھا زور سے ذرا بات کریں آنکھ کیسے کھلیا کسی نے شور مچایا کوئی لڑکا اٹھا ہے اس نے شور مچایا علی شان کہہ رہا تھا میں نے شور مچایا علی شان یہ اٹھا ہے اس نے شور مچایا آگ لگ گیا آگ لگ گیا پھر اٹھے تو دروازے کی ایک ساتھ پر آگ لگی بارحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا شکر الحمدلہ زیادہ لقصان تو نہیں ہوا چیزیں چیزیں تو آپ نے بتایا فریڈز سے لے کے ہر چیز جل گئے کاغذات وغیرہ جل گئے اور شیکل بھی ایک اچھا ایک کھانے پیٹ بھی کھڑ گیا بارحال وہ چلو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دے گا آپ کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں اچھا جی اور کوئی سینئر کو پرانہ ساتھی کو بات ہے یہ تین نکتے ہیں جی یہ تین نکتے ہیں میں چاہتا ہوں اس پر آپ لوگ کھڑے ہوں تو ہی جو ہے لہا جی پارا ہلا چٹیاں والا صرف ہوا چٹیاں والا اچھا حشان نے جب فرما اس ساتھی کے ساتھے جبڑے ہاتھے پرانے بھی وہ نہیں کھلو دے یہ کی گالے اے ہی ہوا نا جاکہ کوانم خون کی ساہ تو ہلیں بڑی میربانی اے بھاں میں تو اچھے نہیں کوئی گال بھی سننا میں صدی گال کرنا ملک ناکھ یہ دعا ہے چار سور پیہ میندہ بنے چار دے چار دے چار دے چار دے چار دے آئیے ہیں وہ تھے پیٹھیں رہو گیاں وہ تھا سپیت ہی لے بھی یہ دیڑھ سور پیہ کر رہا ہے دیڑھ سو ہونے اندے ہی ہے دیڑھ سو اپنا کھر کیا کریے تریہ سو گیا سان پیچھے بچیا جاتا کچھ نہ آن دے انتے صرف کام چاہیے لیا چام نہیں چاہیے لیا انتے کام چاہیے لیا کام کرو تو باست ہی یہ تھے بیٹھے رہو آئیں دے تو ہاں بے ہی لیا کتھے بھی کونی پاہ کتھے بھی کونی پاہ کیا توسی نہ کی دا سیاں ریا صاحب کیا توسی ڈیمانڈ نہیں کیتی وہ پیپر ساڑے بنواؤ قانون موجود ہے کہ زمین دارے دا پیڑ بکری دا جنہ کام کرنا لینے وہ سارے لیگل ہو سکتے ہیں چھے ماداد یار گاسیاں ریمی ہو جو کوئی پیڑ بکری ہے یہ اندر پیڑ لیا جاندی زبا کنیس وے اوہی بویا کہ باہر 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 بڑی یاکو پہ یاوہی سارے گئے پکڑیاں جا لگئے مطالبہ نہیں کیتا مالکہ مطالبہ تاہاں کری ہون ہے اینہ ہوتا خراف یہ پینٹ اگر دیجے پینٹ تاک خرمو کی پیڑ بہت زیادہ کنہ ہوتا تقریبا رکھ بہت زیادہ کنہ ہوتا بہت زیادہ نہ لون سمجھ رہی نا ایک کزار چاہیے ڈوزار پانچزار دو تھووٹوٹ ہے نہیں میکسمنل دو کزار دو تھوٹاہییزار کنال کہلوسترے ماتا کنال تقریبا ایک کنال ہوتی اچھا کی نا ہے یہدا نیکو ہے نیکو تو چھوٹا نام دها نیکو باباچی اچھا بات ہے کہ اسی نیکو باباچی دیں خلاف کچھ نہیں کر رہی لیکن بات ہے ٹو بات ہے اگر پاس بورڈ آج ہے چار گئی ہے میرے کون چار سال سے ثبوت ہوئی ہے پاس بورڈ بھی آؤ میں پینڈ چار سال پینڈ رکھے ہیں دردیاں میں اس سے کوئی پتہ نہیں کیوں رہی ہو سکتا ہے ساڑ سکتا ہے وہ میرا پاس بورڈ چلو ایدت ایک کمپینڈ کرنا ہے میں تو آنو گزارش کیتی سی کہ تسری چوتی سے چوتی بندے ایک لسٹ بناو دوسرے دن تشری اور لسٹ میں گزارش کی تیشی وہ دیو منو آج دن واوا گزر گئے نہیں تھے کوئی نہیں لبی نہیں سینٹ وہ تو میں نے سینٹ کیا تھا جس واتس اپ پہ ہے اوش واتس اپ پہ ہے چلے آپ کے پاس ہیدر موجود ہے موبیل چلے وہ مجھے ضرور دیں تاکہ میں کم کم دیکھوں کہ وہ کون سے افراد ہیں صحیح ہے ہاں وہی اور کوئی شزادہ بات کرنی چاہے اپنی رائے کوئی سلسلہ دوسری شزادہ ادراہ جنہیں کھیڑی پائی آدھے 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 آدھا آچھا کی گا ہے تو آدھا محمد آسم آسم آسام تسری کی کہندی ہو کہانا جی اس ہے جو اللہ آدھے بہرین ہے تو عطل اللہ دلو بندی ہو گا ادھے اس ملو پر دست دینے ایک خیمے چیزن اچھ بی بندے رہندے بی 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 کی چالی چالی بندے رہندے ہیں آستاکراللہ لینے نکلے ہیں کہ یہ رہا ہے تو چھیک کم برا چھوٹا جا کوئر جو پولا ان کو پہلے گیا اللہ موجودے ہیں ان کو اس سے وہ کیوں کو پہلے غلائے ہیں گا رو ہوتے بیری ہو !!!! کٹر ہے کٹر ہے اسے ایک خواستے ہیں ج overthoش کٹر ہوں آپ کے تراباتے ہیں ماں چھڑی گئے باپ چھڑی گئے کار چھڑی گئے مٹی چھڑی گئے شادی شدہ اگر تُس ہی ہوتے اپنے بچے چھڑ دیو کی ڈاو کھا جا کام ہے سہڈائی کے جی سی اپنا فراز گل جرال صاحب بہت سیانہ جی سی سمیدار ایماندار اور ادھے اندر جذبہ ایمان بڑا سی اونو کیسے وجہ نالنہو مطربے دماغی توازن ہو دا ڈسٹرب ہو گیا ہی اسی میں ہنو لے کے گیا ایک آسپیٹل یعنی کے پاگناہ لے آسپیٹل مادرہ تنال پنیابیس ایک ڈاکٹروں نے انو پسٹلہ کہہنی کہہنی کہتے ہیں کہ کھا تو اپنی فیملی کو لے پھانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب تمہارا دماغ ٹھیک ہے جانوار بلیاں بھی چاندیاں بکنیاں پیٹاں بکنیاں مرگیاں چاندیاں اپنے بچیاں نا رہنیاں میں کیوں نہیں چاندیاں مطلب ہے ڈاکٹر کہندہ ہے کہ تک کوئی کڈی وڈا درد ہے کڈا وڈا درد ہے کہ بندے دا دماغ کام نہیں کردہ پیا لیکن اے درد ہوں نہیں کی وجہ ہے یعنی کہ ایسی اپنا وطن چھاڑ کے ماں باپ پین پائی چھوٹے چھوٹے بچے چھاڑ کے آجانے ہیں اور ایف جیل آتیچ رہنے ہیں ہوتے یہ گربت نیری گربت ہوئے تھے میں کام کام جڑا سمجھنا میں ہوتے رہا ہوں بدماشی تعدل دانا ہونا رشوت تو بغیر کام نہ ہونے جدا میں اگرے در ایک بند آیا سنے وہ کہنے جدہ جتھے دل کردہ جا کے قبضہ کر لیں قبضہ مافیا کیوں کم تانجڑیاں نے بیورکریسی جڑیوں کی بچاری کر دی جو میں دے سمجھنا سارے جراہیں ہونا دے کیتے ہیں جنہا دی بجانہ تشیہ آپ نے کارا چھوٹے ہیں جنہا ساریاں چیزنا دا جرم تشیہ اس بات رو منا دیو کہ بیورکریسی دے سر جاندہ ہے جڑے تری تری چالی چالی پنجا پنجا لاکھر پیام ہی نیدا لیندے ہیں تی پھر اٹھو رشوت بھی لیندے ہیں تی پھر اٹھو بددیانت بھی نماز رتنا سارے نہیں نیک نیت بھی آئینے پاکیزہ بھی آئینے اگر ایک نیک نیت پولا سالا ہوئے نا انہوں نے چل بوریالی ٹور جا فلانے تھاروی ٹور جا فلانے ریگستان ٹور جاتو تیرا کونی لوڑ یا نہیں کہ کیا ایس بات دی کوئی اکی کہتا ہے مونبہ کہیں کوری کاسلنا کار لے شیر سنینے صرف رشوت چلے رشوت بھی غیر کام چل ساکتا ہے جنا آپ سکتا ہے جتب بھی دا منچی لیاں تو وہ کہر کہاں جاں نہیں دیں جے منچی شاہ بھی ہاں جی کوئی نہیں جانتے فیر اللہ کی اکی اندرسان اپنا ایا جی کو مطا آگئی تحریک انشاف دی تے ان نون دی تے پویٹی آئی تے ساریاں چیز ہیں میں صرف پاکستانی ہاں نہ کسے کو مطلیسی خلاف ہاں نہ ہی مطلب ہے کسے سیاسی جماعت دے لیکن جرنل بات پر کرنے ہیں کہ اپنیا اپنیا مطلب ہے جماعتدان دیاں تو کیا یہ مطلب ہے ان کو چینج نہیں ہویا کوئی چینج نہیں ہوئی کوئی چینج نہیں ہوئی مہنگائی صرف آگئی صرف مہنگائی آگئی بس وہ بلد ہے پانی پہ جو ٹیکس لگ گئے اس چیز پہ ٹیکس لگ گئے رشوت کا ریٹ بھی تو نہیں بڑھ گیا بڑھ گیا صرف ہر چیز کا ریٹ بڑھنا ہے تو رشوت کا تو پہلے ہی بڑھنا ہے بارحال حقیقت یہ ہے کہ جی آئیں جی لالا جی آپ بھی دو تکرے کہہ دیں نائت اگال کرنا میرے ناکمل ایتھے کوئی تقریب دیو سو بندہ لیں польз آیا ہوا سارا ہے کوئی موب مالک نہ کچھ نہیں کرد entendeu ایک موب مئنز دون دے میرے بندے جان کچھ نہیں اینہے کوئی موب موب کھو پترانا کام نہیں اینہے کوئی مبائد مالک فرماناں اینہے کوئی عزت خوفکارے ہے نہ اگر کہ کوئی بندہ گل کرتا ہے نہ کوئی چوپ کر کے مالک آ جاندہ ہے میرے بندے کھاڑ ایک ہے دروہ ہمتا ہے میرے بندے کھاڑ چیوں نہیں جیلے دوجہ بندے انہوں کو ریش نہیں ہے چوکے بندے بھور نے آجان میرا مکانے رہن اسے میں انہوں کو نہیں کراہ لیندہ کرنا اپنا مزدوری کرنا اپنے بار بچے انہوں نے صرف انہوں نے ساری اپنی تباہی اور بربادی کی تھی بنگالی نے اتنا کو بڑھا ہے چکے دیا ہے بہلی کیوں ساری صرف انہوں نے ایک کا نہیں ہے ایک کا کرو نا تو ایک کا میں انہوں پیٹ پیٹ کے جیہاں صاحب تو پرانہ بندہ آئی آچھا وہ دی بعد فوجی ہے ریاض صاحب جیہاں ریاض صاحب آچھا باقی ایتھو لے آگے پیر بہت کھڑ سب پاکستانی اصیلیاں منا رہے ہیں انہوں نے باقی آکھ بندے سے پتر پڑھو سے کام کرو مقابلہ کرو انہوں نے مقابلہ نہیں کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے یہ جڑا آپ کو بڑھ دے ہیں آپ نے یہ جڑا آپ کو بڑھ دے ہیں آپ کو ہی سارے اکمل صاحب دی گالہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو سی چلو این جے کہ نیرا مسئلہ انہوں نے جویے صاحب کے پہلا کتنی بیری باقے انہوں نے دسے ہے کہ سادھا لیڈر ہے تو سی سارے کو وہ انہوں بلاو اسی مقابلہ کر سکنے ہیں اچھے اتنے اتنے بندے نے بڑیا ہے کرا کمال صاحب گالہ ہے سدا دیں چلو کھیت کھلے آنچو دور سکینunivers جو ایک مسئلہ نا تھوڑا سا اس مان تیچھے ساتھا مات آپ کی طرف سے بات کر دیں؟ جب تمہارا عقبت پتہ رہے ہیں جب میں نے ان لوگوں کو بلانا کہ میں تیرے کو بلا رہا ہوں میں اس کو کال کر رہا ہوں ادھر سے وہ بھی بول رہا ہے مالک کا پرابلم ہو جائے گا وہ بھی بول رہا ہے مالک کا پرابلم سب کو دو جو بڑے وہ تو وہ تو چلے گئے صرف ایک تا چاچا لڑلا اس کو لڑلا بولتا ہے نام تو پتہ نہیں کیا ہے عبدالرزاک عبدالرزاک وہ تھا علی یہ سبدر صاحب ہم دونوں تینوں نے صلاح کی کہ بھائی ہم آواز اٹھائے گا جو بھی ہو جائے پائے ہم کو جیل میں بھی جانا پڑے ہم جائے گا لیکن ہم اپنا حقوق کے لئے آواز اٹھائے گا آواز اٹھا لیا یہ واقعی میں نے ان بچوں کو کٹھا کہ کیا میں آپ کا یہ پبلش کروں اس میں پولس بھی آ سکتی ہے تو پھر عثمان نے صفتر نے کہا جی آپ پبلش کریں پولس بھی آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ان بچوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سٹیپ لیا اچھا اکمل صاحب کی بات کرتا چلوں اکمل صاحب بات تو آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ بچے صرف یہ نہیں ڈرتے امونیا میں بہت بڑے بڑے کاروباری تاجر ہیں بیس بیس دکانے ہیں دو دو کروڑ یورو کے کام ہیں تو وہ بھی کوئی نہیں چاہتا کہ میں آگے لگو تو میں پھر ان کو قریب ہوں تو رزانہ جا کے حتیٰ کہ میں یہ بھی کہتا ہوں یار آپ کا کوئی لیڈر آپ کا جو بڑا ہے بے شرم ہے بجدل ہے تو آپ پھر ڈرے اگر میں نہیں ڈرتا تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں اگر میں نے آگے لگنا ہے سب کے تو میں نہیں ڈرتا تو آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ کی تو مزدوری ہے اور میری مزدوری کیا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رضا تا فرمائے آپ عزت سے آپ نے اسے جیئیں گے یہ میرا نف ہے تو اس کو مسئلے کو میرے بچوں حال کرو یہ حال کریں کیوں جی کیوں نہیں حال کرو بار ایک سو بندہ ہے جی سنیں جی ایک سو بندہ ہے اکمل صاحب ایک سو بندہ ہے یہاں زیادہ نہیں کہتے ایک سو میں سے صرف پچاس لوگ کھڑے ہو جائیں پچاس کو جانے دیں مزدلی کرنے دیں مادر سے وہ ڈرتے رہیں مرتے رہیں جو مادر سے انہوں نے اپنا رستہ اختیار کرنا ہے عزت آبرو کا رستہ قیام کرنا ہوتا ہے کھڑے ہونا ہوتا ہے جب آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ ایکہ کریں ایک کو اپنا امیر بنائیں ایک ٹیم بنائیں پانچ رکنی جو لوگ مالکان کی طرف داری کرنا چاہتے ہیں ان کی پالیسی ان کو مبارک جو آپ سارے کٹھی ہوتے ہیں آج حلف دیں یہاں کہ آپ انسانوں کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عزت سے جییں گے ایک دوسرے بھائی کا آپ اگر نقصان کریں گے تو یہ تو آپ کا نقصان چاچا یہ لوگ ادھر بات کرتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے کل جب ہم نے بولانا ان کو جاوید اس نمرہ ہے صاحب ادھر آ رہا ہے تو کیا پتہ ہے مثلا انہوں اس کے پاس پولس بھی ہو یا مالک بھی ادھر آ جائے بات کرنے کے لئے تو پھر کیا ہونا ہے تو رپاکت صاحب یہ بول رہا تھا ریاض کو بولا ریاض کے سامنے بات کرے گا ریاض بھاگ جائے گا ریاض بول رہا ہے رپاکت صاحب وہ بھاگ جائے گا اچھا چلے میں نے بولا ایسے نہیں کوئی بھاگ بھی جائے کوئی ہم کو ٹینشن نہیں چمکہ ہم نے آواز اٹھا ہے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن تم لوگ بڑے ہو تم لوگ آگے ہو جائے بلکل چلے ایک منٹ ایشہ کرتے ہیں کہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک کمیٹی بننی چاہیے انشاءاللہ کیوں نہیں ابھی اسی وقت اکمن صاحب بننی چاہیے اسی تھے بڑے خوش ہیں جائے یہی تھے رسی تھے پاس ہیام کام از کام یار بیس لوگ کٹھے ہو جو ایک بیس لوگ جو ہیں وہ حلف دو کہ میں انشاءاللہ اس پار پانسداری کروں گا باقی اسی جو ہے نا اسی آپ پہلے کریں گے ہاں دو لوگ چاہتے ہیں جی کے انشاءاللہ سارے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں دو لوگ چاہتے ہیں باقی سانو پتے ہی نیا سانو تو ان پھونڈایا ہے چار بند ہیں چچا جی جتنے ہیں وہ چھوٹی ہیں سب انہاں بنا لو انشاءاللہ سار کوچے دے رہاں کے ساب کھڑے ہوں حال پھلائے ہیں سار بھے رہنے انہوں نے تھی لیا نہیں پہلی وہ لوگانے کا ہے کاری ملک میں ہے وہاں آبیوں کے ساتھ ہے میڈی آئے کے ساتھ ہے میڈی آئے کے ساتھ ہے ملک میں آئیے کہوں پہلی آئے کیمپ بھی چھکٹے ہیں کیمپ بھی چھکٹے ہیں بھولی آیے بھی چھکٹے ہیں ایسا ایسا ہے جی میں آپ جارہ ساتھ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نبی نبیوں کے امام محمد مشواہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہکم ہے کہ آپ میں سے دو فرد بھی شفر کریں تو ایک کو اپنا امیر بنائے کیونکہ امیر کے بغیر ڈرائیور کے بغیر کام نہیں چلتا سارے آپ بڑے بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے سارے بڑے بننے کا مطلب ہے کوئی بھی بڑا نہیں ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کم از کم یہ جو پینتیس چالیس لوگ ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دی جائیں چاہتے ہیں لیکن جب آپ چاہیں گے کمیٹی بنانا امیر پر لازم ہے کہ وہ ماں کا کردار ادا کرے یعنی کہ اچھی بوٹی اچھی روٹی ہر چیز آپ پر لگائیں اور آپ پر لازم ہے کہ پھر اس امیر کی پوری تابع داری کریں بات ہے آپ کو تقاضے کا اگر آپ صرف امیر سے یہ کہتے رہیں کہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے تو جب آپ اس کے تابع دار نہیں اس کی بات نہیں مانیں گے اس کی بات نہیں سنیں گے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا اسی طرح اگر امیر خود شگرٹ پیے خدا نہاستہ شوٹا لگائیں اور آپ کو کہ شگرٹ نہیں پینے تو پھر اس کی بات میں اصد نہیں رکھنے یعنی کہ شگرٹ کی مثال ویسے ہے ضروری نہیں ہے یہ بات لیکن ایسا کام جو نہ کرنے کا آپ کو کہے اور آپ خود کر رہا ہوں اچھا تو کون سے لوگ چاہتے ہیں کون سے لوگ چاہتے ہیں آپ اسمان کون سے لوگ آپ چاہتے ہیں بعد میں اچھا بڑے علاقوں میں اچھا بڑے علاقوں میں یہ معاملہ بنا ہے کہ کمیٹیاں چنی جاتی ہیں بعد میں وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کمیٹی ہمیں منظور نہیں کیوں نہیں منظور کیونکہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں ایک نیت نہیں ہے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو غلطی نہیں کرنی چننے میں کمیٹی چننے میں تین فرد چننے آپ نے دو نوجوان اور تین سینئر دو نوجوان اور تین سینئر لیکن چننے سے پہلے یہ جان لیں کہ نہ دوستی اس میں مدند رکھنی ہے نہ سیزہ داری نہ رنگ نہ نسل نہ علاقہ جو پاکیزہ آپ کی ڈیوٹی کر سکتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے امیر پتھر پتھر بھی سارے زمانے کے کھانے ہوتے ہیں تنقید بھی سارے زمانے کی آتی ہے اور پھر بھی امیر نے نیک نیت رہ کے آپ نے اس زمانے کو پورا کرنا ہوتا ہے آپ چونے کون کون چھے لوگ ہیں تھوڑا دائرہ کھلا کریں میں جانا یہ خلقت تیر ساری آئی ہی نہیں ہے کوئی دو ترہی سو بند ہیں اکمل صاحب یہ پروگرام بنا لیں دے ہو تو انہوں نے بلا لینے پاکستانی نے سارے اکمل صاحب یہ ٹھیک ہے اکمل صاحب یہ ٹھیک ہے اگر ادھے کنٹیں کنٹیں نے وچا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ جی انہیں سارے پتہ یہ کہاں کھل رہے ہیں جی تو پتہ ہوں تھا انہوں نے دسے آتا تھا تو انہوں نے اُلا جانا ہے کالے سب کو کیا تھا سب کو کالے کیا تھا جو جس جس کا نمبر تھا سب کو میں نے کالے لگایا کہ کل گیارہ بجے منولادہ میں آجانا جاوید اسلمرہ ساب آنا ہے تو سب نے بولا صحیح ہے وہ اس کو بھی کال کیا ملاکو بھی کال کیا میں نے بولا ان کے پاس مثلا تم نمبر ایک دوسرے کو رکھتے ہو میرے پاس ہے تمہارا نمبر تھا ہی نہیں اچھا عشمان ایسا ہے کہ ابھی رکھیں ایک سیکنڈ اچھا ایسا ہے جی میری گزارش ہے کہ آل دیکھ کڑی جڑا ہے جنے موجود ہونا وہ جمع دار بنجو آرزی پھر دوارہ کٹ کرو کیونکہ تشی بہتر جان دے آپسی چک تجھے میں اینا نہیں جان دا تشی بہتر جان دے ہو وہ لوگ پھر پورے جنے باکتانی لگی کہ کدا نہ لکھو لسٹ بنا ہوئے تین سو بندہ چار سو بندہ پانسو بندہ کاما سکاما ایک ستا دے راہ دے دو جیاں کو مانو دو جیاں فراد روی پیان جی آرزی آپ نے تمہیں لیڈر ہیں سارے اسمان لو بھئی نوجوانا جو سب تپیلا کینو چندیو نوجوان سب تپیلا نوجوانا جی ایک سرمال ہے ایک سرمال ہے سید وسیم حسین شاہ شاہ صاحب سید وسیم حسین شاہ چاکا نہیں کرنا شرم نہیں کرنا اور ووٹ دے دیا بڑی معذرت نہ لینا اے نکمہ چاہے ایسی بڑے لسے ہیں جناب امام حسین آلی مقام جنتاں دے نوجوانا دے سردار کلو جیسید نے کی مانگیا سی صرف ایک ووٹ صرف بیعت صرف لے گیا بیعت نہیں کی تھی کیوں کہ جناب امام فرمان دے کہ میں آلی المرتضادہ پترہ تیرے فاسق اور فاجر دے بیعت نہیں کر سکنا تیرے ووٹ دے دیا اے نا تک دیر رویہ کرو میرا یار ہے میرا سجن ہے میرا پاہی ہے میری کام نہ لے کوئی چیز نہیں تک نہیں صرف ہے تک نہ کہ کیا ہو بندہ ہے اس کامل ہے ہوندہ سو حسین شاہب دے والے نال شاہ صاحب بھی نے صادات بھی نے لیکن اے نا دا کردار ہے اس ویلے صرف مدے نظر رکھ رہے ہیں بیلکم کیونکہ میرے آقا نبیاند امام حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے رہے کہ کسے گالے نو گورے نا کسے گورے نو کالے تھے کسے عربی نو عجمی تھے کسے نو کوئی فوقیت نہیں ایک تو آڑا تکوی ہے جیڑا تو انو برتر وعالہ کر دے نیک نیتی تپاکیزگی جی ہاں بھئی بلکم منظور ہے ہاں جی سان منظور نے باہا سیم سان شاہ منظور ہے ہم کا جو منظور ہے سارے انویں نے کسے نو ماری کیتی جن ہوتی رہتی ضرورت پہ یہ کام دی سب سال جانے سانے جانے اے بندہ نار ہوں ماشاءاللہ اچھا اوہ فکرہ پنجابی دا ہے بھی یہ بندہ بڑا چنگا ہے انہیں نہ کدے ماری کیتی ہے نا چنگی اے فجا نہیں چاہیدہ سارے نہیں چنگی نہیں کرتے ماری انجھ کار لیندہ سارے نو جی شاہ صاحب مادرت نال میں درہ تھوڑی جی چھاننی لانا تاکہ بارہا تو آنو مبارک ہوئے کہ سارے انجھیں دے فکرت وادے بارے چچھیں جناب سید وشیم صاحب جڑن سید وشیم حسین شاہ صاحب جڑنے ایک نمائندے ہوگی جناب دوسرا نمائندہ جناب جو آنا چکے دو جے پرانے بندے ہیں پرانے ہیں چکے پرانے ہیں چکے پرانے ہیں جنگ پرانے ہیں جنگ پرانے ہیں جنگ پرانے ہیں سارے ہیں جنگ پرانے ہیں اے منو پورے ینام دا تجاربانی ہیں دو جے پرانے ہیں دو جے پرانے ہیں آجا آجا جی دوسرا یہاں چونڈنا جنگ رفاکت صاحب دے والے نالوائی شکواست کات جے تے انکار لوک کوئی شکواست کات جے تے کالنو منو کسی نے آکھے آنا جناب رفاکت صاحب تے مطلبے ستے نیوٹ دے مادرے تناب نے سرنا پرانے ہیں تسی نیا سننا میرے اے آئے سننا اے آئے سننا اکمل صاحب کالنو تسی آدھی کہنا ہونتے باہن تو پھڑ لے آدھی آہ نا کالنو بھی پھڑ کے اگے کرنا جی بلکل کہ رفاکت دیارہ ہے یا ہم بندے میں تنو پھڑ کے اگے کیتے ہیں ہاں جی رفاکت صاحب تے بھی یہ تمہارے اسمان ہاں جی بلانی سچی سچی بات بولو بلانی سارے کھول کے بلکے لکھا ہے نو میں آپ کے ماتھے کو پڑ رہا ہوں آپ کی آنکھیں پڑ رہا ہوں آپ رکھیں 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 میں نے پڑ لیا میں آپ کی آنکھیں اور ماتھا دیکھ رہا ہوں بولیں گے نہیں بولیں گے تا بھی کوئی بات نہیں اچھا جی اور یڈا کو پساندیا اگر یہ پتانی بن جائے رفاکت صاحب دے والے نلتے اگر ابھی جی یہ کمیٹی بیٹھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو اس لیے ان کو چون رہے اگر ہمارے ساتھ رہے ہمیں منظور رہے اگر یہ نہیں کہ کم کو سیڈ لگا ہے یہ سب تا سب رکھو کیا تشیئے جمعہ داری اگے ہو کے لینڈنگ یہ نہیں میں نہیں لینڈنگ کیوں جی شروع سٹارٹنگ دی ویہ رہے ہو اگر ساتھ نہ آلو بیجے نہ آلو یہ تو بغیر دستوں نے پچھوں تو میں نہ آلو صحیح ہے انہیں کے مالک انہیں کو پنجاہ سٹھ بندہ سار کم کھا دے میری چھوٹی جی بیو کو فیتھوں انہیں پنجاہ سٹھانی روزی ٹوڑ گیا جیڑے سورٹے آلو صحیح کراو میں نے دا فیدا براو میں ہی بنا کلو میں گے وہ نہیں نال مانوے نہیں نال کوب بیریانو پتھر پہن دے مٹھیاں بیریانو بیریان سار گنڈنگیاں ہوگی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں ہی بڑھن گا چند آلو آچھا اور کس پلائٹ سار چھوٹی جی تنکید نے توانو دل برداستہ کارچھ رہا ہے سار بارہ سال ہوگئے نے ایک سننا مات جاننا ہے سنو جی پورے یونان چھا سفیر میرے مخالف ہو کمران میرے مخالف مانو کہندہ نے پاکستان برا دشمن آلو بیلکل سیئی گا ٹھیک 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 بچے کرتے ہی نہیں ہے کسی ایک کو کھڑا کر دیں سارے کہتے ہیں یہ یہ کہ وہ جاویے دست نب تکیتا کیے؟ کہ میں نے اس دیوی تکیتا کیا ہے کہ میں نے اس دیوی ہے کہ میں نے اس دیویے نے اسے دیویے نے اس کوی نے کہتے ہیں آیا کہ میں نے اس دیویے تکیتا ہوں چاچا مولا کیلے اچھا رکھا دوستا کوئی ساکھی آنے اور دی اپرانی آیا تو اکمل صاحب نے اپرانی آیا تو اکمل صاحب نے باپر رہا تو دیکھا جی اس لہکے دی چھرہای دیکھتا ہے برانی آیا مرکہ دی چاہی دی رہا کسی دیو دکھے آرکہ دیکھے آرکہ چلے اچھا آرکہ دی چاہی دانے ایک مہتے لالا اکمل آوے اکمل دے بارش کی کیا دیو اکمل صاحب پرانے جی آن چلی چاچے علی بات ہے نو بلا آتے برائے بربانی ووٹنگ این جی ہوتی جس طرح اسمان نے کی کی گئے کوئی ووٹنگ نہیں جی ہوتی پاہی رفاکت لوں بڑا برا لگے لیکن کوئی بار لیکن کوئی نہیں کوئی نہیں لیکن ووٹنگ ہو دی ہے بجاوید رسول صاحب پرانے منافقت میرے دین میں سب سے گندہ ترین طرز عمل ہے یعنی کہ اندر کچھ اور اور باہر کچھ اور آپ سمجھتے ہیں کہ فار ایزمپل لینہ دی طرف شہراد ٹور گیا تو آڈانی تلانا فرد جڑا با آوے چھے یعنی کہ وہ ٹھیک ہے اندروں تو اسی سمجھ دے وہ نہیں ٹھیک ہے کہ پھر ایمناف کا نار ہو جائے جی دوسرا فرد جی اکمل صاحب دے بارے چور کو بھی بس آتھی نوجوانا جکو چون لوئی کو سر اگر اس کو کریں اسمان نے سب کو کار کر کے بلایا اسمان کو کر دے جی سب کوش ہے اسمان بے بھی آشا صاحب دے نالا ہے نا اچھا جی اسمان دے بارے ذرا چھاننی لاؤ سخت لفظ جس طرح اسمان نے کہا ہے کہ میں وہ نہیں چاہتا برکل صحیح ہے اسمان نے سب کو کٹا اسمان ٹھیک ہے اسمان تنقیدی شلسلہ نہیں کوئی تنقید نہیں اسمان بھی صحیح ہے تنقید ہوئے بھی تھے یارہ ہے برداس کریا کرو وی بندے فار ایزمپل کہنے رے ٹھیک ہے برہ بندے کیا دیں اچھا رفاکت صاحب اکمل صاحب ریاض صاحب تے تو اڈاکی نا جاوید اگبال دو جاوید ہوگے اچھا اے سینئرس بندے چو کڑا بندہ ہے نا چو چندیو جاوید صاحب چلو آجان دے آجان دے چو لیلے نا رفاکت صاحب چاند نا چاند باوجود رفاکت صاحب اکمل صاحب تو جاوید شہب این آج کے ڈاکن چطیا نا چکٹے ٹھیک ہے رفاکت صاحب غ departments بنو پاکستانی رفاکت صاحب لےams لے رفاکت صاحب اور وی ریاض مرس سعیر پاکستان رفاکت صاحب یہ میں سعر کہ وہو شخص مطلب بھی لئے رئے اگر سا ڈا اچھا جی اچھا جی تو اڈی او نا دی او نا دی او نا دی چھاڑ دی چھاڑ دی چھوٹا جا فکرہ جڑا او نا دی دلہ داری کر گیا علانکہ بہت اچھا ہوں دا ہے رانگ سونا رفاکت صاحب رانگ سونا کرنا ہوئے نا پینٹر ہے اچھا جی لو جی رفاکت صاحب دے آکیچ کی نبو اٹھنے جی چھوٹا جی چھوٹا جی چھوٹا جی چھوٹا جی اچھے رتے ہیں خوشی اچھا جی جو میں کہندہ جاندہ تو اسی پڑ دے جاؤ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ جتنے لوگ مانو لعدہ میں خاص طور جتنے ہمارے مزدور بھائی ہیں جتنے ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کا پوری نیک نیتی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق خیال کروں گا کسی کے ذات اور نسل کی وجہ سے دوست ہونے کی وجہ سے عادل میں کوئی خرابی دوست ہونے کی وجہ سے دلازاری نہیں کروں گا اور عادل کا پرچن سار بلاند رکھو گا یہ جناب رفاقت صاحب خان عثمان سید وسیم آج سے تین رکنی کمیٹی ہے اور یہ ذمہ داران ہے ذمہ دار کا یہ کام ہے کہ پوری نیک نیتی سے ایک ماں کی طرح ایک باپ کی طرح اپنے اشار کو اپنے تفریق کو اپنی چیزوں کو چھوڑ کر آپ کا خیال کرے اور آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو اپنا بڑا جانتے ہوئے امیر جانتے ہوئے ذمہ دار جانتے ہوئے ان کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں بڑی مربانی بہت زیادہ شکریہ آپ کو مباری کریں بڑی مربانی اچھا یہ بندے پان کے نا تین ہے اس کو آپ جراب آف کریں بڑی مربانی دو میٹ میں صرف ایک دو شین لے کے دوبارہ باتیں ہیں دو چار آف دی رکارڈ وہ بتاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں یہ لائیں جی ادھر ورہا تھوڑا سا دو تین اسمان آپ جو ذمہ دار ہیں شاہ صاحب تین چلو چھتا جی ہے یہ دیکھیں یہ یہ سارے کھیت خلیان جو ہیں یہ اسمان سارے آپ کرتے ہیں شاہ صاحب یہ سارے آپ کرتے ہیں اور آپ ذمہ دار ہونے کے ناتے آپ کیا کہیں گے کیا آپ کریں گے رفاقر صاحب آپ تینوں کیا کیا کام کریں گے کہ کس طرح لوگوں کی ویل فیر ہو سکے کس طرح آپ چاچا انشاءاللہ پہلے ہم ہمارا یہ درخواست ہے ہم یہ کرنا چاہتا ہے کہ ان سب لوگوں کو پیپر کیا جائیں صحیح دوسری بات ادھر مثلا جیسے ہم پرنگوں میرے رہے ایسے نہیں رہنا چاہیے ہم کو اچھا سپیٹی بنا کے دے مالک جس مالک کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں صحیح ہے اگر وہ ہم کو سپیٹی نئی بنا کے دے سکتا جو ہمارے در جتنے بندوں کا نقصان ہوئے اگلا پیشلہ سارا وہ ہم کو کیا جائے چونکہ ہم بھی انسان ہیں انسان کی طرح رہنا چاہیے جسیم شاہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو مبارک بادہ آپ کو کہ آپ کو نمائدہ یہ بڑے اعتماد کی بات ہے کہ آپ کو نمائدہ چنائے اچھا کیا آپ پہلے نمبر پر یہ کر سکیں گے کہ آپ نمبر شمار کریں لسٹ اندراج کریں مانو لادہ میں کتنے پاکستانی کہتے ہیں یہ ممکن ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہے ابھی تین مساوئی ہیں بعد میں جب آپ تین سو لوگ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ پھر جرنل اجلاس کریں گے اور پھر تو بارہ کمیتی کے عراقین کو چلے اور پھر ہمارے تین تقاضے ہیں لوگوں کو لیگل کیا جائے کیونکہ قانون موجود ہے لوگوں کی تنہا اور جو رہائش ہے اس کو جیسے عزتدار انسان مجدور رہتے ہیں اس طرح کیا جائے اور تیسرے نمبر پہ جا کے پھر ہمار جو ہے مختلف جو ویل فیرز کا مجدوری کا فار ایزمپل ہے کہ چار یورو سے کام و معاملات نہیں مجدور کیونکہ چاہیے یہ تین بنیادی طور پر آپ رکھیں عزیر فاکر صاحب آپ کو بڑا پیار دیا لوگوں نے بڑی محبت کی ہے تو آپ کا کیا منصوبہ ہے کس طرح آپ سمجھے ہیں کہ مجدوروں کی ویل فیر اور ریزو طابلوں پر یہ کچھ کیا جائے صاحب جب ہم نے آنا ہے ہمیں کسی نے بولا تھا کہ صاحب سے پہلے کعبے بغیرہ ہم نے دو سو پہلے لگتا تھا رہنگزار کے لئے جیسے نے ہمیں اگر مگوایا ہم نے ان کو بولا بھی دو سو تو ہم سمجھے لے لے گا نیا آدمی ہے چلو کارٹ بانے اس نے نہیں دیا اگر وہ بن جاتا ہے تو ہمیں بھی لیکن صاحب قانون یہ ہے کہ مالک جو ہے نا زمیندارے کا وہ آپ کو پیپر بنا کر دیں سر پیسٹ یہ ہے کہ وہ چھے مینے کے بنا کر دیتا ہے بنگلہ دیشہ کو دیا جس کے پاس تمہارے لوگوں کا پانس بوڑتا سب سے بڑی بھائی ہے جو ہم غلطی کر دیتے ہیں اب اسی سال میں لڑکا ہے اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنی کاؤزی کاروئی کریں پانک سال کے بعد اس کا پیپر بان جائے گا یہ دوسرے جو ہیں بنگلہ دیشہ والے یہ سی کرتے ہیں عام لوگ اس طرف تو جانے دیتے ہیں بہرحال آپ دیں گے نا اب آپ ذمہ دار کمیٹی بان گئے ہیں دین پر این سو لوگ چار سو پانچ سو جتنے بھی ہیں سارے شامل ہو ایک ایک کا نام ریجسٹر کریں اور اس میں میرے شدادوں میرے بچوں یہ بات ذہن میں رکھیں عامیر کا کام بڑا سخت ہوتا ہے پتھر بھی پڑتے ہیں تنقیتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے اب میں اتنے سینکڑوں کلومیٹر در آگئے ہوں کیا کرنا ہے میں نے آپ کی دل جو ہی ممکن ہے میں نہ تو آج بلڈنگ میں آسکوں نہ گھر چینڈ کرسکوں نہ کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ پنجابی وچ کہنے دیں کہ کشکار چور وارج ہے نا چور وارج ہے تکارالہ مدد مانگ دا ہوئے تے کوئی بندہ باروں کوئے نا رلی ہوں تے چور دا لکھ ٹوٹ جنگ ہے تا ہرالہ تگڑا ہو جنگ ہے تے چور دا لکھ ٹوٹ جنگ ہے یعنی کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہرے کی آش امید بن جیں گے مٹھیاں بیریاں پھالا لیاں تیس باتے برائے مربانی ہے اس چیزاں نو مائنڈ نہیں کرنا عدیل بھی بڑا اچھا نو جوانے بچا ہے ان نو بھی شامل کرو نوان جوانا نو دو چار مشیرہ نو آپس اچھ تاکہ زیادہ زیادہ مطلب ہے ہر ہفتے جلاس کرو تسی جکین کرو جس سو لے تسی کچھ بھی نہ 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 کرو رفاقہ صاحب دے ہر ہفتے ایک دائرہ لاکھے تھکھل ہوتے ہو گولو مالک نو پتا لگ جانا ہے گوشموش لگے نے پتا نہیں لگے کی وہ کہندے نے بعض اوقات چانڈ تھپڑ مکا اگریہ جڑا زیادہ ڈردہ سباب بند ہے تھپڑ لگ جائے تو بندہ کہندہ اچھا ہے نا اسی تے انج کی تھے آپ بعض اوقات وہ کہندہ یار کے درے لگا داندہ بطری نہ بات کرو تو جب آپ کھڑے ہوں گے آشتہ آشتہ دیمی بارش کی طرح تو پھر انشاءاللہ فضل تعالی آپ کا مالک جان جائے گا یہ دو اتفاق میں پروئے جا رہے ہیں کسی دن ان کو سبق پڑھا دیا اور ہمارا سبق نیا نہیں ہے ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جن کا سبق چودہ سو سال پہلے آ گیا تھا ہم وہ ہیں جن کا سبق تبدیل نہیں ہوتا اور آخر تک قیامت تک ہمارا سبق یہ گی عدل کرنا ہے اشار کرنا ہے اپنے بھائیوں سے اخلاص اور محبت کرنی ہے یہی سارا سلسل ہے ایک دو منٹ میں طالب صاحب آئیں دیکھیں یہ اس مالک کے میلو میل کہتے ہیں یہ جو بکھرے ہوئے یہ تحقیقاتی ٹیم میں دیکھے آئے ہوں ایتھن سے اور یہ جو خاتون یہ ایک بہت بڑا اخبار ہے اور یہ جو بہت بڑا اخبار ہے یہ اس سے ہم شروع کریں گے مقصد کیا ہے تحقیقات اخبارات میں جائیں گی کہ ہمارے بھائی جل جاتے ہیں خیمے جل جاتے ہیں اور یقین کریں کہ آپ اس خیمے کو دیکھیں یہ وہ خیمے ہے جس میں پندرہ پندرہ بیس پیس لوگ رہتے ہیں اور جب یہ جل گئے ہیں تو یہ جلنے کے بعد جو اوپر شاپر ڈالا گیا ہے یہ شاپر وہ شاپر ہے یہ وہ پلاسٹک ہے جو کسی اور تھرمو کیبیا سے اٹھا کے پھینک دیا گیا تھا یعنی کہ اس مالک کو یہ تو خیال تھا آئیں جی در یہ خیال تھا اس کو کہ یہ اس کا تھرمو کیبیا نہ جال جائے بندے جلتے ہیں تو جال جائے مزدور جلتے ہیں تو جال جائے تو اس کے لیے حامل قیام کرنا ہے یہ دیکھیں یہ طالب صاحب دیکھیں کتنا بہت بڑے بڑے بتایا جا رہا ہے کہ اس مالک اس بوش اس زمیندار کی دو ہزار کنال سے زیادہ زمین ہے جس میں تھرمو کیبیا بغیرہ طالب صاحب یہ بھی اپنا سجادہ یہ گھار ہے یہ گھار ہے یہ گھار ہے جی طالب صاحب یہ دکھائے یہ دکھائے یہ علاقات نیچے دیکھیں وہ نانے والے یہ نانے والے آئیں جی ذرا نانے والے طالب صاحب آئے یہ یہ ہے جس میں ہمارے بچے جیتے ہیں رہتے ہیں اور اگر میرے وطن میں عدل ہو ان افسران کو شرم سے ڈوب مرنا چاہئے ان حکمرانوں کو کہ یہ میرے بچے کیوں مجبور ہیں کہ ادھر آ کے اس طرح کی زندگی بسر کریں لیکن ڈار اور خوف یہ رہتا ہے کہیں پولس پکڑ کے واپس نہ پیجے اصل میں ڈار یہ ہے کہ کہیں پھر دوبارہ رشوت اور ظلم اور برماسی کے نظام میں بسر کریں ہمارا بہتا ہے 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 اید رہا ہو ہمارا بہتا ہے جب ہے یہ یہ بارس کا پانی ہے اور پاکستان کے لیے چھپڑاں دا چھپڑ یعنی کہ بارس کا پانی کھلا ہے اور ہماری یہ بچے یہ ہمارے مزدور جن کی وجہ سے وہ سٹابری وہ بڑا خوبصورت تال مارکیٹوں تک پہنچتا ہے اور بڑا سجا کے وہ بیجتے ہیں اس تالاب میں اس چھپڑ میں نہاتے ہیں اور نہانے کے باوجود اس طرح کے خیموں میں رہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ قدر وہ عزت وہ حق وہ حقوق انہیں مجسد ہیں موسیقی موسیقی جوشف اللہ اللہ زند آپ مجسد سلس حقیقت ہے یہ ان بچوں کا شدادوں کا یہ بہت بڑا پن ہے کہ جوید اسلام زندہ باد تو تب ہوگا میرے بچوں جب آپ عزت سے آبرو سے خیر سے آفیت سے رہیں گے اچھا میں ان خیموں تک جانا چاہتا ہوں وہاں جو جلد ہے یہ بعد میں کرتے ہیں طالب بڑی دیان سے بڑی خیر سے چاچو میں پکا کریں گے چاچو میں پکا کریں گے پکا کریں گے کیا تمہارا سب کچھ ہوا یہ اس کا بیماری کی خرطی ہے کیسے ہوا پکا کریں ہزر کھر یہ ہے یہ سید یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہاں یہ ٹوائلٹ ہے یہ ڈیرپ ہے یہھڈیرپ ہے یہ دیکھ لیں کہ چیس طرح کے یہ دونوں ٹوائلٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ٹوائلٹ کیا نہ بھیอยود یہ کیا ہے یہ بھی نہیں یہ وہ مقاپر پانی پینے والا پانی پینے والا ہے یہ پینے والا پانی نیرو پینی اس کو بارتے ہیں اور پھر پیتے ہیں یہاں دیکھو یہاں دیکھو نیرو اگل نہیں یہاں دیکھو یہاں دیکھو کمازم اب کی جو یہ ایک شوائش جو موسیقی ہمارے بچوں کے مزدوروں کے خیمے یہاں مسجد بنائی گئی تھی تو دیکھیں ذرا عثمان تھوڑا پیچھے ہو یہ دیکھیں ادھر یہ کافی سارے خیمے دور تک طالب صاحب تھوڑا آگئے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے خیمے کتنے خیمے عثمان جلے تھے پندرہ پندرہ کے میں جلے تھے دین چار نیا بنا لیا ایک یہ بنا ایک یہ بنا ایک وہ اللہ اچھا تو یہ سوزادے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آگ پہ جل جانے سے جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ نے مالک کو کہنا تھا کہ ہمیں کوئی دوسری جگہ دے بلکل تو آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی یہ رفاقہ صاحب یہ ذمہ داران سن لے کہ برائے مربانی جہاں آگ سے چیزیں پلاسٹک خاص طور پر جل جائے وہاں دوبارہ آپ کی صحت کو بڑا خطرہ ہوتا ہے بلکل ابھی تک تو کوئی بھی نہیں تا بات کرنے والا جو مالک کے ساتھ بات کرے ابھی انشاءاللہ ہم کرے گا ابھی تک نہیں تا ابھی ہم ہوگا انشاءاللہ ابھی جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ اور پہلے آپ تینوں نے جو بھی بات کرنی ہے پہلے آپ اس میں تیہ کرنے بلکل سارے لوگوں کو مسجد میں لینا ہے بلکل ان سے آپ نے اتفاقی رائے کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو سمجھانے کے بعد بات کریں انشاءاللہ یہ دیکھو اچھا یہ نیا پنایا ہے یہ عثمان خان کبلا ہے یہ عثمان کبلا ہے یہ عثمان کبلا ہے یہ عثمان کہا سلای ہو یہ امر ایک درو سے اور پہلے گا پہلے ہیں پہلے سے کسنے خود ہی کارٹنے خود ہی کرنا کسنے تو یہ جو درخت بھی جال گیا ہے یہ نسابر صار پہلالہwow درخت درخت بھی چلی پھر ایک دفعہ کہتا ہوں خیمے جال گئے گھر جال گئے چیزیں جال گئیں بھیڑ بکری جال گئے مرگیاں جال گئیں لیکن مالک کو اگر کوئی فکر تھا تو فکر یہ تھا کہ کہیں اس کے ترمو کیپیا میں آگ نہ چاہیے وہ ساتھ تھا وہ کیپیا جدھر آگ لگا ادھر اس نے آدمی اقلاق ہے ادھر اس نے کہا کہ ادھر آگ نہیں جانی چاہیے نہ پولس سپورٹ کی نہ ایمبولنس آئی نہ جناب وہ آگ بجانے والا آیا مارک کے دبنے ہے ایسے ٹیکٹر ایدھر آیا چھوٹی چھوٹی ٹیک کے ساتھ تھا ایدھر سے موٹر سال آیا اس موٹر سے آگ ہم خود بجاتے ہیں ہم خود بجاتے ہیں چلے بڑی اچھ بار اچھا جائیں ایک نوجوان جائے وہ عورت کو لے کے آئی اس جگہ پر وہ جو کھی نہ اگر وہ ختم ہو جائے جب ختم ہو جائے نا ختم رکو رکو ہوئے گا جب ختم ہو جائے تو تابہ اسے کہنا کہ ادھر آجیں جب ختم ہو جائے اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ ادھر سے ریز دیشتے ہیں آئیں دور اچھا مبتان بڑا ہو گیا آپ فرید جال کے آئے ہیں منجا ساتھوں ساتھ جال کے آئے ہیں یہ اوپر لگا پیاسے رہے ہیں جو ایتر میٹل کسی نے لکھا وہ بھی جال کے آئے ہیں یہ ساتھ جانا ہو گیا اس کے پاس اپنے اپنوں جال گیا یہ مشورہ ہے چلوں اللہ خود ہوتا ہے اب یہ سے لے ٹلتا ہے یہ نیابنہ ہے جس کا اطمہ آدم راد ہے یہ نیابنہ ہے اور اس کا افتتاح ہے اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس کا یہ دروازہ یا کیا ہے یہ یہ باریہ ہے اچھا یہ کھڑکی ہے اور اینٹرینس ادھر سے ہے اچھا داخلہ ادھر سے اچھا یہ ہے جی وہ گھر دیکھنے پردیش میں اور صدا دے وہ کہہ دینے چنگڑ اینج رہن دینے مادر اتنال مائیڈنے کیسے ساڑے اور کھلیاں جانے نہیں ہوں چنگڑ جنہوں کہہ دینے چنگڑ جنہوں کہہ دینے کہ وہ کسی نے پیٹرول پھینکا ہے یہ کس طرح آپ کا چاچا ہمارا سرپ خیال تھا دیکھا کسی نے بھی نہیں کچھ چیز بھی نہیں دیکھا مسئلہ رات کو ساڑھ تین بجے تھے سب لوگ تکا ہوا تھا لیکن آپ کا کیوں خیال آیا کہ کسی نے پیٹرول آگ تھوڑا تھوڑا بارش تھا بارش تھا ایک دم آگ لگ گیا پلاسٹک کو بھی لگ جاتی ہے لیکن چچا لیکن جب بارش ہو تو پھر نامنکن سی بات ہے اور رات بھی ہے چونکہ اگر دن میں لگ جاتا تو چلو ہم سوچتا یار شاپر جو اینا گرم ہو جاتے دوک کی وجہ سے آگ لگتا ہے اورکس کا خیال ہے کہ پیٹرول چھڑکا گیا تھا اورکس کا خیال ہے اورکس کو محسوس ہوا اسمان کے علاوہ چاچو توسی کی کہنا چاہوں گا میں تو خود سویا ہوا تھا ساتھ میرے کو کسی نہیں چکایا چلیں برحالہ جب ثبوت نہیں ہے شادت نہیں ہے کہ تو پھر مرنہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اگر کسی نے پیٹرول چھڑکا ہے تو پھر اس کو تو پکڑ نہ تھی ہاں جیئے ہم نے ویڈیوز آپ کی بیٹرول چلائیں سویہ پیٹرول چلائیں چیزیں آشتہ سے دکھائیں یہ بھی ہم نے منع کر دیا دیچگیاں چولے پنکھے جو علوان تھا چچا جو ادھر کا مستور ہے اس کا علوان نام ہے اس نے ادھر جفسا لوگ رہتا ہے یہ اپنہ نہیں یہ کسی بندہ کو لے کہ ایک اس سالمان کو بیچنے کے لیے حال کرییں جب چھے جی ابھی ہم یہاں ہی ہیں ابھی ادھر ہی ہیں لیکن آپ سے جو منظر عام پر بات چیت چال رہی ہے وہ کافی ہے لیکن اب یونین کی تنظیم سازی کی مختلف مزدوروں کے معاملات کی بات ہوگی تو آخر میں یہی کہتا ہوں میرے بچوں میرے شہدادوں میری پاکستانی قوم کے نوجوانوں جب تک آپ قیام نہیں کریں گے چیزوں کو سیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے قانون موجود ہیں قوانین موجود ہیں اس کے باوجود آپ کا حق آپ کو کیسے ملے گا جب آپ کھڑے ہوں گے جب آپ جانیں گے تنظیم سازی کریں گے ایک دوسرے کا احساس کریں گے میرے بچوں اگر وہ پنجابیچ کہنے ہیں سارے چودری بان جائیے نا پھر کوئی بھی چودری نہیں رہنے پھر سارے کھجل خواروں دیں جس طرح اللہ تے اللہ دے رسول داو گمے ساڑے آقا داو گمے ساڑے سعیدی محمد مسوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کردینے کہ تسی دو بھی بندے سفر چاہی نکلو نا تے ایک نو اپنا امیر بناو گڑی ڈرائیبر تو بغیر نہیں چل دی ایسے باتے برائے مربانی جتھے جتھے بھی کو مسئلہ ہوئے اللہ دے رضاوستے پاکستان کیمنٹی اتحاد جنان تو آڈا اپنا ادارہ موجود ہے نہ پائی چاہی دیئے نہ پیسہ چاہی دیئے تو آریاں دعاویں تے محبتہ ضرور درکارنے تے حقیقت ہے کہ میرا نفع میرا فائدہ ہے یہ کہ تسی جس لئے عزت اور عبرو نال قیام کرو اور تو آنو عزت عبرو مل جائے تو آڈاک مل جائے تو میں سامنے نامنوں شارے نفعے مل گئے بڑی مربانی بہت زیادہ جنان اے جیس جگہ تے اتھے نہیں ہو گندہ پانی اتھے کپڑے تو دینے اتھے پانے تو دینے اتھے یہ تنیا تو دینے تینوہ کو انسان بڑھا رہا 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 ہے ایک دنے لائف جا رہی ہے اچھا رہی بڑی مربانی بہت زیادہ شکریہ نہیں اصل میں حقیقت دیئے کہ سارا پانی نہ پینے رہا کونھی ہے سارا کو ساتھ چاہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعلق اتنی باتیں ہیں کہ بڑی باتیں کی بھی نہیں جا سکتے اللہ کی حوالے کرتا ہوں اب آفتیر کار کوئی چیزیں ہیں باقی ساری وہ کرتے ہیں اللہ راکھا فی امان اللہ